دمسکار دوستوں میں آج جس وشہ کے ساتھ آپ سے مل رہا ہوں وہ سیاسی ہو کر سیاسی بھی نہیں ہے میں آج یہ خود سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ پچھلے چار سالوں میں کون خوش ہے وہ لوگ جو خود کو کٹر موڈی بھگت بتاتے ہیں کیا وہ خوش ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چار سالوں میں پریواروں میں درارے آ گئی ہیں دوستوں میں درارے آ گئی ہیں واتس ایپ گروپس میں جن میں سارے دوست ہوا کرتے تھے گیا ایک سنستہ کے صدست تھے ان میں درارے آ گئی ہیں ایسے میں آپ اور ہم یہ سوچنے پر مجھور ہو گئے ہیں کہ آخر کون خوش ہے ان چار سالوں میں کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ کم سے کم ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے جن کی پسندیدہ سرکار ستہ میں ہے انہیں خوشی کس بات کی ہے آپ میں واتس اپ پر دیکھا ہوگا کہ بہت ضروری ہے دوہزار انیس میں پردھان منتری موڈی کا واپس آنا کیوں ضروری ہے پردھان منتری موڈی کا واپس آنا کیونکہ ہندوت خطرے میں ہے ہندوت خطرے میں ہے لہٰذا ایک ہی شخص ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے اور وہ ہے پردھان منتری ناریندر موڈی اب آپ مجھے بتائیے کہ مغلوں کے اتنے سالوں کی راج میں ہندوت خطرے میں نہیں رہا انگریزوں کے دو سو ڈھائی سو سال کی راج میں ہندوت خطرے میں نہیں رہا کانگریس کے انیتک راج میں انیتک میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ بھکت اور موڈی بھکت خاص طور پر کانگریس کے راج کو انیتک مانتے ہیں ان کے پچاس سال کے یا ساٹھ سال کے راج میں ہندو خطرے میں نہیں رہا مگر ہندو میں اسرکشہ پیدا کی گئی ہے پچھلے چار سالوں میں بھائی جب ستہ میں پسند کی سرکار ہو ہندو خردے سمرات کی کا دم ہو تو ہندو خطرے میں کیسے ہو سکتا ہے بار بار یہ کہا جا رہا ہے اور جیسے جیسے ہم لوگ سبھا چناؤوں کی طرف پڑھ رہے ہیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے چار سال پہلے جب یہ سرکار ستہ میں آئی تھی تو ہم سے یہ بار بار کہا جاتا تھا اور فوکس پوری طرح سے جنتہ تھی کہا جاتا تھا بہت ہوا ناری پروار آپ کی بار موڈی سرکار بہت ہوا بھرشتہ چار کی مار آپ کی بار موڈی سرکار مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبھی مورشوں پر نوکریوں کا وعدہ کیا تھا دو کروڑ نوکریہ ملیں گی ویسا کچھ ہوا نہیں اب گول پوسٹ بدلا جاتا ہے اچھے دن کی بات کی گئی تھی اب یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم نے تو اچھے دن کی بات ہی نہیں کی تھی یہ بات خود نتنگٹکری کہتے ہیں یا کیندر میں منتری ناریندر تومر کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا نارہ ہی نہیں تھا اس کے علاوہ ہندو خطرے میں ہیں پہلے سے کہیں زیادہ ہندو خطرے میں دکھائی دیتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو مدہ تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپے آ جائیں گے اس مدہ کو لے کر کافی چھیچھا لے در ہوئی تھی بی جے پی کی اور پھر بی جے پی ادھیاک شامیش شاہ نے اسے ایک جملہ بتا دیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ آج کل واتس اپ پر ایک سندیش گھوم رہا ہے وہ سندیش یہ ہے کہ سوچزلن کی جنتہ کو اس کے سرکار نے شاید کہیں سے پیسے ملے تھے دراصل کئی مافیاوں کے پیسے سوچزلن کے بینکس میں تھے مگر جب وہ مافیا ختم ہو گئے مر گئے تو وہ سارا کا سارا پیسہ جنتہ میں جنتہ میں بانٹنے کی بات کی گئی تھی مگر ہوا یہ مگر ہوا یہ کہ جب جنتہ کو یہ پیسہ دیا گیا تو جنتہ نے پلٹ کر یہ بول دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ پیسہ یہ ہمارا پیسہ نہیں ہے یہ حرام کا پیسہ ہے یہ اچھے کاموں میں لگایا جائے اور اسی واتس اپ میسیج میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو سوچزلن کی جنتہ انہیں مفت کا پیسہ نہیں چاہیے اور ہم ہیں جو پندرہ لاکھ روپے کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ تمام باتیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پہلے جنتہ کی ہیتوں کی بات کی جا رہی تھی اب جنتہ کو ہی کوسا جا رہا ہے کہ اچھا تم نوکریوں کی بات کرتے ہو پردھان منتری موڈی کو دیکھو دو ہزار دو سے انہوں نے چھٹی تک نہیں لی ہے تم پندرہ لاکھ کی بات کرتے ہو سیکھو سوچزلن سے جس کے پاس کروڑوں روپے آتے ہیں مگر وہ اسے منہ کر دیتا ہے دیکھیں سچ تو یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ویابھارک نہیں ہیں پندرہ لاکھ یہ تمام چیزیں ویابھارک نہیں ہیں مگر سوال یہ ہے کہ جو پورا فوکس ہے وہ کس طرح سے جنتہ سے یعنی کہ آم انسان سے اب ایک ویقتی وشیش کی طرف شفٹ ہو رہا ہے جب وعدے پورے نہیں ہو رہے تو دوش مڑھا جا رہا ہے ہم سے کہا گیا تھا کہ نقسلیوں سے آتنکوادیوں سے ان تمام لوگوں سے ہمیں سرکشت رکھا جائے گا مگر اب خود پردان منتری کی جان خطرے میں ایک بہت ہی رہسیاتمک خط جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا میں اور تمام نیوز چینلز میں سرکلیٹ کیا جا رہا ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی کو مارنے کی کا ایک پلان ہے بہرحال اس مدے کی جانچ ہونی چاہیے مگر میں اب یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کتنی وشوسنیتہ ہے اس خط کی اس خبر کی کتنی وشوسنیتہ ہے مگر چونکہ پردان منتری کے جان کی بات ہے تو اسے گمبیرتا سے لیا جانا چاہیے مگر ڈر یہی ہے آپ کے ذہن میں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھی ایک جملہ ہے اور چونکہ ایک سال بچا ہے چناؤوں کے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس کے ذریعے ایک سہنوبھوٹی پیدا کرنے کی کوشش ہے یہ محض قیاس ہے اس ویڈیو بلوک کی ذریعے میں آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا تھا جب فوکس آم جنتہ پر تھی اب کہیں نہ کہیں آم جنتہ پر ہی ٹھیک رہا پھوڑا جا رہا ہے پیچول کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں اس پر بھی تانہ آم آدمی کو ہے تانہ یہ مانا جا رہا ہے کہ دیکھیں صاحب انفرسٹرکشر میں اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اتنی دیش ترقی کر رہا ہے اور تمہیں پیٹرول کے داموں کی پڑھی ہے یہ بات لگے کہ آپ ہم سب نے آم جنتہ نے ان تمام موڈی بھکتوں نے میرے جیسے پترکاروں نے یو پی اے سرکار کی آلوشنہ کی تھی جب پیٹرول کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں اور دیکھیں اگر تو پیٹرول کے دام سرکار کے ہاتھ میں نہ ہوتے تو بات سمجھ آتی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کرناٹک چناؤں کے دوران 21 دن تک پیٹرول کے دام نہیں بڑھے تھے لہٰذا یہ جھوٹ ہمیں نہ پروسہ جائے کہ پیٹرول کے دام دراصل سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہیں یہ سراصر جھوٹ ہے ان 20 دنوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے تو میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان چار سالوں میں پہلی بات کوئی خوش نہیں ہے لوگوں میں دہراو ہے لوگوں میں نفرتیں ہیں دوست دوست میں کھائی دکھائی دیتی ہے پریواروں میں کھائی پیدا ہو گئی ہے وہ جو موڈی سے پیار کرتے ہیں وہ جو موڈی سے پیار نہیں کرتے ہیں سرکار کی طرف سے ان کے سمرتک گروپ کی طرف سے ٹھیک رہا جنتہ پر پھوڑا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم کس آدھار پر ان تمام سوڑھاؤں کی مانگ کرتے ہیں مہتوہ کانگشائیں مہتوہ کانگشاؤں پر کابو پانے کی کوشش ہے ویچاروں کی ابھیوکتی اس پر کابو پانے کی کوشش ہے جن پترکاروں کو گالیاں دی جاتی ہیں دھمکی دی جاتی ہیں ابھدر گالیاں دی جاتی ہیں انہیں کون لوگ گالیاں دے رہے ہیں وہ لوگ جو کی اس سرکار کے سمرتک ہیں یعنی کی چار سال میں آپ اتنا بھی شانت نہیں ہوئے چار سال میں آپ کے ذہن میں آپ کے من میں اتنی بھی شانتی نہیں آئی آپ اب بھی اب بھی لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں آپ اب بھی لوگوں کو تانے دے رہے ہیں آپ اب بھی لوگوں پر ان کے پریواروں پر ان کے پریوار کی مہلاؤں پر بلاتکار کی دھمکیاں گندی گندی فپتیاں گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں آپ اندر سے خوش نہیں ہیں یہ سوال آپ کو خود سے کرنا ہوگا کہ ان چار سالوں میں آپ خاموش نہیں ہوئے تو خوش کون ہے زیر میں دیش میں ان تمام مددوں پر ہمیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے ان تمام مددوں پر بہت ہی گمبیرتہ سے ہمیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان چار سالوں میں خوش کون ہیں ان چار سالوں میں ہماری مہتوہ کانکشاؤں کو کیا ہوا ہم اور آپ جو ترقی کرتے رہنا چاہتے ہیں اپنے دائروں کو بڑھانا چاہتے ہیں مگر کیا ہم ان دائروں کو ان لکشمن ریخاؤں کو پار کر رہے ہیں یا ہمیں بار بار یہ سمجھائے جا رہا ہے کہ تم جس میں ہو اسی میں خوش رہو اور جب آپ مہتوا کانکشائیں رکھتے ہیں تو آپ پر ہی تانہ مارا جاتا ہے ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے بہرحال اپنا خیال رکھے گا مجھے لگا کہ یہ سندیش آپ تک پہنچانا چاہیے یہ دراصل ایک سیاسی سندیش نہیں یہ ایک پترکار کبھی سندیش نہیں مگر ایک ناغرک کا سندیش تھا آپ کے لیے کہ کون خوش ہے آج کی تاریخ میں کون خوش ہے سمرتھک بھی خوش نہیں ہے وہ بھی گالیاں دیتے ہیں اور جو ویروتھی ہیں اور عام جنتہ ہے ان کے بھی ذہن میں ایک کوتو حل ہے ایک عجیب سا ایک اراجکت ہے کشمکش ہے ان کے ذہن میں سینے میں جلن آنکھوں میں توفا سا کیوں ہے اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے نمسکار موسیقی 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 موسیقی